السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے جیکٹیٹیشن آف میریج یعنی کہ تقزیب نکاح یعنی کہ ایک تو نکاح کو ختم کرنے کے طریقہ کا یہ ہوتے ہیں کہ جناب جو ویلڈ نکاح ہے اس کو ختم کروانے کے طریقہ کا یا تو کھلا کی صورت میں ہوتا ہے یا ڈیووز کی صورت میں ہوتا ہے یا دیتھ کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اگر ایک نکاح نامہ ہی جھوٹا ہے مطلب کہ ایک جال سازی کے طریقے سے یا ایک غلط طریقے سے وہ نکاح نامہ بنایا گیا ہے اس کو ختم کروانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو جیکٹیٹیشن آف میریج کہتے ہیں یا تقزیب نکاح کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک فیملی سوٹ دائر کرنا ہوتا ہے فیملی کوٹ میں جیکٹیٹیشن آف میریج کا تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ تمام کی تمام جیکٹیٹیشن آف میریج یا تقزیب نکاح یا نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اکتیار کیا جاتا ہے جھوٹے اور جلی نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اکتیار کیا جاتا ہے اس کو ہم جو ہیں ڈسکس کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ناظرین جیکٹیٹیشن آف میریج یعنی تقزیب نکاح جب بھی کوئی جالی نکاح نامہ جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے یا جالی نکاح منظر عام پر آتا ہے تو اس کی ہم ختم کروانے کے لیے ہم فیملی کوٹ سے رجوع کرتے ہیں جس کے لیے ہم سوٹ فائل کرتے ہیں سوٹ فر جیکٹیٹیشن آف میریج سیکشن فائیو فیملی کوٹ ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے اس کی ریزن کی طرف آتا چلوں کہ کیا ریزن ہیں جو لوگ جالی نکاح یا چھوٹا نکاح بناتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب کسی کو بدنام کرنا ہو سپوز یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مشہور یا پرومینٹ آرہ سے جو ہے وہ نکاح کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے لیے ایک جالی اور من گھرٹ جو ہے وہ جالی انگوٹھا جات کے ساتھ وہ نکاح نامہ منظریان پر لے جاتا ہے جس سے جو ہے وہ دوسری عورت یا جو مشہور عورت ہے مشہور زمانہ عورت جو ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے تو بیسک ریزن کیا ہوتی ہے اس جالی نکاح نامہ کو منظریان پر لانے کے لیے کہ یہ کہ جو پرومینٹ بندہ ہے اس کو بدنام ہے اور سیم لائک دیٹ کوئی عورت جو ہے وہ کسی امیر یا مشہور شخصیت یا کسی ایکٹر کے مطلق جو ہے جھوٹے نکاح کا دعویٰ کر دیتی ہے اور وہ جو جھوٹا نکاح ہے اس کو ختم کروانے کے لیے ہم سوٹ فر جیکٹیٹیشن آف میریج یعنی دعویٰ تقذیب نکاح میں جاتے ہیں جو ویلڈ نکاح ہوتا ہے اس کو ختم کروانے کی تین طریقہ کا کار ہے یا تو کسی جو دونوں سپاؤزد ہیں جو میہ بی بی ہے جو جوڑا ہے اس میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے تو دین نکاح آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے یا مرد جو ہے وہ عورت کو ڈائیووس دے دیں ڈائیووس دینے کے بعد جو ہے وہ موصل طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہے آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر عورت جو ہے وہ کھلا کے لیے اپلائے کرتی ہے فیملی کورٹ میں اور عدالت جو ہے وہ ریزنز کو دیکھتے ہوئے کھلا کے ڈگری جاری کر دیتی ہے تو تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک جھوٹے نکاح کو یا انویلڈ نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کا اختیار کیا جاتا ہے اس کو تقضیب نکاح کا دعویٰ کہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ریزنز بتاتا چلوں بتا دی ہیں کہ جائدات کو جو ہے جائدات میں سے حصہ لینے کے لیے کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا کسی کو زبردستی اپنانے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹے اور جالی نکاح منظر عام پر لائے جاتے ہیں سپورد ایک بندہ مر گیا ہے اس بندے کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی لیڈی اٹھتی ہے اور ایک جالی نکاح پچھلی ڈیٹ میں ریجسٹر کروا کے لے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ جناب مجھے اس جو پرسن ہے ڈیسیس پرسن جو مردہ شخص ہے اس کی جائداد میں سے ایک بٹا آٹھ حصہ دیا جائے تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر جالی نکاح نامے بنائے جاتے ہیں ان کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھائے جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ تقضیب نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے سب سے پہلے تو مو مرد ہو سکتا ہے جس مرد کے خلاف جو ہے یہ ایلیگیشن ہو کے اس نے شادی کی ہے لیکن اس کو پتا ہو کہ اس نے کسی بھی نکاح نامے پر نہ سائن کیے ہیں نہ انگوٹھا جات سب کیے ہیں تو وہ فیملی کورٹ میں سیکشن فائیو کے تحت تقضیب نکاح میں جا سکتا ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسی عورت جو وٹم ہو جالی نکاح نامے کی یا جس سے زبردستی انگوٹھا جات لکھوائے گئے ہیں یا سائن کروایا گیا ہے تو وہ بھی دن تقضیب نکاح میں جا سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پارٹی بھی جا سکتی ہے تقضیب نکاح میں سکوز ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے یا عورت مر گئی ہے کوئی پرسن جو ہے اس کی جائدات کو ہڑا پکڑنے کے لیے جائدات میں سے حصہ لینے کے لیے ایک جالی نکاح نامہ منظری عام پر لاتا ہے اور اس کے بعد جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس چیز کی کہ جناب مجھے جو ہے اس میں سے حصہ دیا جائے اس کی جائدات میں سے جو مرہ ہوا شخص ہے تو اس کے لیے بھی ہم تقضیب نکاح میں جا سکتے ہیں پرسیجر کا بتاتا چلوں تقضیب نکاح کا آپ نے سب سے پہلے ایک پٹیشن فائل کرنی ہے یا دعویٰ فائل کرنا ہے جس میں جو ہے وہ آپ نے اپنے گراؤنڈ لکھنے ہیں ریزن لکھنی ہے اپنے تمام ڈاکومنٹس لگانے ہیں پروف لگانے ہیں اور اس کے بعد وہ دعویٰ جات آپ نے پاول آف اٹارنی کے ساتھ فائل کر دینا ہے فیملی کورٹ میں فیملی کورٹ جو ہے اس دعویٰ کو مدرجات کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے نوٹسز کرتی ہے دوسری پارٹی کو اگر تو دوسری پارٹی جو ہے جس نے جھوٹا نکانامہ یا جالی نکانامہ بنایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نکانامہ ہے تو وہ آکے اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور اگر جو ہے وہ دوسری فیملی نہیں آتی ہے تو اکھبار اشتیار کے بعد دوسری جو پارٹی نہیں آتی ہے تو اکھبار اشتیار کے بعد جو یک طرفہ کاروائی شروع ہوتی ہے آپ نے اپنے ایویڈنس دینے ایویڈنس کلوز کرنے کے بعد آپ کے وکیل صاحب نے جو ہے آرگومنٹس کرنے آرگومنٹس کرنے کے بعد جو عدالت نے اپنا فیصلہ صادق کر دینا ہے تو یہ تمام طریقہ کار ہے جھوٹے اور جالی نکاہ نامے کو غلط اور باطل ثابت کرنے کا اس کے بعد جو ہے اگر وہ جھوٹا نکاہ نامہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کینسلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ فراڈ کی ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ اور چار سو اکتر سی آر پی سی کے تحت آپ اس کی ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں جس پرسن نے جھوٹا اور جالی نکاہ نامہ منظریاں پر لائیا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش دیئے یہ تمام پرسیجر تھا تقزیب نکاہ کے مطلق امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ آپ وزرٹ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ www.hozailashit.com اس کے علاوہ آپ کوئی بھی مسئلے کے مطلق معلومات کے لیے آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں 0307 4834430 پر اس کے علاوہ فیس بک پہ مجھے عزید اشید صندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے سرچ کریں اور میرا پیج آپ کے سامنے اوفیشل پیج اپیئر ہوگا اس کو لائک کریں فالو کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری قانونی معلومات مل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مل جائے گی